قرآنِ حکیم نے سب کچھ عطا کیا اور محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ عطا کیا لیکن سیاست کے تقاضے اقتصاد کے تقاضے وغیرہ 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 انس نے تصوف کو جندہ دیا یہ نہ سمجھئے گا کہ جو تصوف کا ٹرینڈ ایک موجود ہے اور جو بزرگ متصوفی ہیں میں ان میں سے کسی کا بھی قائل نہیں ہوں میں سنی میں سب کا احترام کرتا ہوں جو لوگ واقعا عارف ہیں ان کی خواب کے قدم ہمارے لئے سرمِ چشمِ بصیرت ہے لیکن ایک عام بات کہہ رہا ہوں جب تنقید کا دروازہ کھلے گا تو ہمیں رد و قبول کے لئے ذہن کو اور دل کو کھول کر رکھنا پڑے گا یہ بار بار میں نے ممبر سے عرض کیا ہے جب ممبر سے عرض کر چکا ہوں تو سمینار میں کہنے میں تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے مفروضہ کہ دین جو ہے وہ فکر کی راہوں پہ پہرے بیٹھا دیتا ہے دوسرے دین ہوں گے اسلام کم سے کم نہیں بیٹھا بیٹھا قرآن مجید میں کتنی بار کہا گیا ہے کہ تفکر سے کام لو تاقل سے کام لو تدبر سے کام لو سوچو سمجھو اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسے ہرگز نہ تسلیم کرو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسے قبول نہ کرو اس کے پیچھے نہ چلو یہ قرآن مجید کی آیت عرض کر رہا ہوں تو مذہب نے آپ کو پوری آزادی دی ہے اگر ہم اس نقطہ نظر سے اس طرح آگے بڑھیں تو روحانیت اور روحانیت کے لحاظم اور متعلقات کے لیے بھی ہمارے پاس ایک معروضی معیار فراہم ہو جائے یہ کہاں سے فراہم ہو یہ معروضی معیار فراہم کہاں سے ہوگا لطیف سی بات ہے بظاہر معممہ لگتا ہے لیکن یہی جو رب اکبر کا لطف و کرم ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس کائنات کو اور اس انسان کو اس بشر کو اپنی حکمت کاملہ سے تخلق فرمایا ہے خلق فرمایا ہے جس چیز کو آپ معروضیت کہتے ہیں یہ کس چیز کا مطالبہ ہے یہ آپ کی کس قوت کا مطالبہ ہے آپ کی عقل کا مطالبہ ہے آپ کے ذہن کا مطالبہ ہے اور آپ کی عقل یا آپ کا ذہن کس چیز کا نام ہے آپ کی روحی کی قوت کا نام ہے آپ کی روح خود چاہتی ہے کہ اس کا معروضی اظہار ہو اور معروضی مطالعہ کیا جائے عاقل کوئی اور روح سے الگ کوئی چیز نہیں ہے ذہن روح سے الگ کوئی چیز نہیں ہے یہ روح بشر ہے یہ روح آدم ہے یہ روح انسان ہے جس کی ایک جہد ایک بعد ایک دیمنشن ایک قوت عاقل کہلاتی ہے اور ذہن کہلاتا ہے تو یہ مائنڈ یا عاقل یا ذہن یا ریزن یہ معروضی مطالعہ کی طرف بلاتا ہے یہی سے ہمیں موضوعات کے بھی معروضی مطالعہ کی اساس فراہم ہوتی ہے اس اساس کو اگر گفتگو اسی طرح چلتی رہے تو میرا خیال ہے کافی وقت صرف ہو جائے گا اس لئے میں حوالے دیکھ کر آگے بڑھ جاؤ علم عرفان جسے عام طور پر علم تصوف کہتے ہیں یہ علم عرفان اس کا ایک بنیادی نصاب بنا ہوا ہے اس وقت اس نصاب میں تبدیلی ممکن ہے لیکن اب تک جو کتابیں ہیں سب سے پہلی کتاب بنیادی کتاب جو ہے وہ قواعد التوحید ہے ابن ترکہ کی قواعد التوحید کی شرح تمہید القواعد ہے وہ بھی ابن ترکہ کی ہے تمہید القواعد میں اور خود قواعد میں خاتمے میں یہ بحث ہے کہ جسے روحانی مکاشفہ کہتے ہیں جسے روحانی واردات کہتے ہیں ان واردات اور مکاشفات میں بھی التباس و اشتباح کی گنجائش بہت زیادہ ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی کہ یہ القاہ القاہ سبوحی ہے القاہ رحمانی ہے یا وسوسہ شیطانی ہے اس لئے کہ کبھی کبھی شیطان برائیوں کو بھلائیوں کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان دھوکے میں آ کر بھلائی سمجھ کر وہ برائی کر بیٹھے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کی تنقید کی بحث وہیں انہی کتابوں میں جو علم عرفان کی بنیادی کتابیں وہیں یہ بحث قائم کی گئی ہے ایسا نہیں کہ یہ بحث قائم نہیں کی گئی لیکن مشکل یہ ہے پھر وہی کرنا پڑتا ہے کہ جو آج سجادہ نشین یا سہجادہ نشین ہیں عصر میں تو سہجادہ نشین ہی ہے سہجادہ یعنی تین راستے شریعت، طریقت، حقیقت جہاں تینوں جمع ہو جائیں وہ سہجادہ ہے یہ سہجادہ نشین حضرات جو اب صرف سجادہ بمعنہ قالین سمجھتے ہیں یہ سجادہ جو اون سے بنا جاتا ہے یہ سجادہ اسی کو سمجھتے ہیں وہ سہجادے کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا تو ظاہر ہے وہ جب وہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں تو انہیں نہیں معلوم کہ روحانی واردات کی تنقید کی اساس پہلے سے قائم ہے علماء نے اس پر بحث کی ہے محققین نے اس پر بحث کی ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے ایسا نہیں کہ علماء اقبال نے پہلی مرتبہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام میں یہ بحث اٹھائی ہو کہ مذہبی واردات یا ریلیجس ایکسپیرینسز کا فلانسیفکل ٹیسٹ کس طرح مونک ہے یہ پہلی بار انہوں نے سوال نہیں اٹھایا بلکہ یہ سوال پہلے سے قائم ابن ترکہ نے جو بات کہی ہے بہت سی باتیں بعد میں محققین نے اس میں اضافہ کی لیکن سرسری طور پر ایک نکتے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ روحانی تجربات مذہبی واردات اس میں غزب کی موضوعیت ہے التباس و اشتباع کے خطرات بہت زیادہ ہیں کھائیاں ہیں جہاں انسان کا قدم دگمگا سکتا ہے اور گر سکتا ہے اس لئے لازم ہے کہ وہ پہلے اچھی طرح منطق کو منطق استنباطی منطق استقرائی منطق کے تمام اگواب کو اچھی طرح پڑھے اس میں راسخ ہو اور ساتھ ساتھ حکمت مشاہ میں ماہر ہو اگر وہ منطق اور حکمت مشاہ میں ماہر ہوگا تو اس مہارت سے یہاں بھی استدلال کرنے میں اس کو مدد ملے گی اور غلط استدلال سے بچ سکے گا ایک علمی معروضی بنیاد پر آنگی جب خود عرفان کے لیے مذہبی واردات کے لیے ہمارے پاس علمی بنیاد و معروضی بنیاد موجود ہے تو پھر شاید ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں شاید کی تلقیم بھی کر سکتے ہیں یہ اور بات ہے جیسے میں نے پہلا ہی جملہ کہا کہ دراصل یہاں معروضیت اور موضوعیت کا شدید رزمیہ ہے اس سے زیادہ رزمیہ میدان کہیں آپ کو نہیں ملے گا جتنا اس میدان میں ملے گا یہ اپنی جگہ اب جو ظاہر ہے کہ میں پروفیسر سہر انساری صاحب کی اور جنابے شکندر میجی صاحب کی نظر ایک شیر کر دوں فارسی کا اس لیے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں وہ شیر یہ ہے مرزا غالب کا سیرابی نطقم اثر فیض حکیم است سیرابی نطقم اثر فیض حکیم است رشح کف جمی چکد از مغز سفالا یہ صرف آپ کے احترام میں آپ کی نظر کیا گنا تاکہ گفتو کچھ اور آگے پڑھا سکنا قرآن حکیم کی طرف ہم اگر رجوع کریں یہ ریفرنسز پہلے بھی دے چکا ہوں گا لیکن ہمیشہ آتے رہنے چاہیے ظاہر ہے کہ پروفیسر سہر انساری صاحب نے آرستو کا آرسٹوٹل کا اور ان کی بوطیقہ کا حوالہ دیا اور ہمیشہ دیتے ہیں اور بہت سے مغربی مفسری عدبہ کا حوالہ دیا اس درویش کا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور ارشادات پیغمبر کا حوالہ دیے بغیر گفتگو کبھی نہ شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں اس لئے میں ارز کروں کہ قرآن مجید نے بھی شاعری کا کی تنقید کے حصول بتائیں